موسیقی اسلام علیکم ناظرین مستفی کی حدر آباد ڈائرے میں آپ سب ہی کا استقبال ہے میں ہوں حافظ عبدالبسی شروعہ سے بھی ڈالتے ہیں ہنڈلائنس پر ایک نظر حکومت اپنے وعدوں کو پورا کہنے میں ہے سنجیدہ وزیر آلہ کے چندر شہکن راو نے درجہ فیرس طبقات کے لیے بنجا راہیز میں کالونی بنانے کا کیا اعلان تیل گودشن پارٹی چاہتی ہے کہ کسان خود اعتماد کے ساتھ ترقی کی جانی بڑھائیں قدم زیرے چکتور میں وزیر آلہ چندر بابو نیڈو نے دیا بیان اور معمولی گھریولی اور جھگڑوں سے دلبرداشتہ خاتون نے اپنے بچوں کے ساتھ اسے انساگر میں خودکوشی کی کی ہے ناکام کوشش پولیس کی بروقت مداقلت نے بچائے تین افراد کی جانے اور اب پیش ہے تمام تفصیلات وزیر آلہ کیچندر شکر راو نے انتقام میدان میں بادا کیا تھا کہ وہ درجہ فیرس طبقات میں ذاتی گھروں کو یقینی بنانے پر سنجیدہ ہیں اپنے اس وعدے کو آج انہوں نے پورا کرتے ہوئے بنجا راہیز میں بنجا راہ آدھی واسی کالونی بنانے کا اعلان کیا ہے اسی موقع پر ایک تقریبی بنقید کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کیے ہوئے وعدے پورا کرنے میں ٹی آرے سوکو بس سنجیدہ ہے شہر حدرباد جو کہ کبھی امرائی کا شہر ہوا کرتا تھا یہاں کئی تظہر بھی پیپنٹک کی گئی ہے شہر نے اپنا دائرہ وسیع کر دیا ہے ریاستہ اندرہ پردیش کی تقسیم عمل میں آگئی اس سرات لنگانہ میں اب ٹی آرے س کی حکومت ہے جس نے عوام سے وعدہ کیا تھا کہ ہیدر آباد کو ترقی دیتے ہوئے بہترین شہروں میں نمائع مقام عطا کیا جائے گا اسی زیمن میں وزیر آلہ کے چندر شکر راو نے ایک دوا خانے میں منعقید کی گئی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پھر ایک محتبہ کہا کہ دنیا میں ہیدر آباد کو اہم ترین مقام دلوانے حکومت سنجیدہ ہے اسی موقع پر ایم پی نسیہ نے بھی میڈیا سے خطاب کیا موسیقا 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 دوسری جانی وزیر آلہ چندر بابو نیڈو نے آج چی طور میں منعقید کی گئی تقریب سے شرکت کی اس موقع پر کتاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ سالوں قبل انٹی رامراو نے کسانوں کی زندگی کو خوشحالی کی جانب مورتے ہوئے ایک کارنامہ انجام دیا تھا تلگریشن پارٹی ان کے اگر نقدر قدمات پر آج بھی قائم ہیں اور ہم نے اپنے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کیا ہے کسانوں کے قرضی جات معاف کر دیے گئے ہیں جبکہ دوسری جانب عوام قائدین نے اپنا خیال ظاہر کرتے ہوئے کہا تھا کہ قرضی جات کی معافی ناممکن ہے لیکن اسے ٹی ڈی پی رہے ممکن اور سچ کر کے دکھایا ہم چاہتے ہیں کہ کسان اپنے خود اعتمادی کو برقرار تہوید ترقی کی جانب آگے بڑھتی جائیں ناظرین حضر آباد ڈائری میں وقت و چلے ایک وقفے کا وقفے کے بعد بھی جاری رہے گا ہے خبروں کا سلسلہ موقفے کے بعد آپ کا دوبارہ استحوال ہم بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب شہر حضر آباد کو سکر آباد سے جوڑنے والے تالاب کا نام ہے حسین ساگاہ جہاں پر اپنی زندگی سے بے زار ہو جانے والے افراد خودکوشی کرنے آتے ہیں ایک ایسے ہی کہ واقعے میں آج قاتون نے اپنے دو بچوں کے ساتھ خودکوشی کرنے کی کوشش کی جسے مقام پولیس نے ناکام بنا دیا ہے پولیس کے مطابق اس قاتون نے گھرے لیو پریشانیوں سے تنگا کر یہ قدم اٹھایا پیش اس معاملے پر ہمارے نمائندے محمد رفیق یہ ریپورٹ چیتھی بابو ان کو تین بچہ ہے دو بیٹا ایک بیٹی بیٹی کا یہ جائے دس مہینے ان کا حجمن کا ساتھ شر اور یہ حراؤسمنٹ انبیرے بل ہوئے اس لیے انہیں فیصلہ کر دیا آج ایک ان کے بچوں کے ساتھ اس ساتھ لیک کو آ کے وہاں سے وہ سوسر کرنے کے لیے آیا تھا ہمارا لیک پولیس موبائل وہ پٹولنگ کرتے ہوئے ان کو دیکھ کے وہ ان کو رکھ کے پولیسٹیشن لاکھے ہم کاؤنسلنگ کر دیا یہ کاؤنسلنگ میں یہ معلوم ہوا وہ حجمنٹ کا انبیرے بل تاج رہے ان کو ساسپیشش نیچر ہے ان کو ہر ایک چیز کے لیے ان کو لیک پولیسٹیشن میں تین مہینے کو ایک بار چینج ہوتے اٹاشمنٹ پر کام کرتے وہ جو لوگوں کو سویمین آیا تھے اور سویمینگ سکھانے کے لیے بھی ہم امیٹ ایکشن لے رہے آج ہمارا ایک کاؤنسلن ستن ہے نام ان کو سویمین آیا تھے پھر بھی انہیں دس دل سے پہلے ایک آدمی کو پانی میں گھرتے ہوئے دیکھ کے امیٹ انہیں پانی میں پھوٹ کے ان کو رسکیو کر دیا یہ من میں رکھے ہمارا وہ جو لوگ کام کرے لیکپوری ستیشن میں آٹاشمنٹ پر وہ لوگوں کو سویمینگ کے لیے انتظام کرے آج ان کو سویمینگ میں سکھانے کے لیے آج حسین ساگر میں راجشوری نامی خاتون نے اجتماعی خودکشی کرنی کوشش کی جن کے ساتھ دو شیرخور بچے تھے دس مہینے کی ایک لڑکی اور ایک لڑکا جسے پولیس نے ناکام منا دیا ڈی سی پی کملہ حسن رڈی نے یہ بات بتائی کہ ہم یہ پولیس کو تیرنے کی ٹریننگ دیں گے راجشوری اپنے شہر چٹی بابو کی ذہنی شکار تھی ان کا حراسمنٹ بڑھتا جا رہا تھا کیامرہ من اتاولہ کے ساتھ محمد رفی منصف ٹی وی ہیدر آباد کانگرس پارٹی کے راجشوری صبح ممبر بی ہنمنت راؤں نے ہمارے نوائن دن زراللہ سے بات کرتے ہوئے آگرہ میں پیش آئے تبدیلی مذہب پر کہا کہ بی جے پی ملک کی سیکلر ایمیج کو بگاڑنے کی کوششوں میں مصروف ہے مختار عباس نقوی نے کہا ہے کہ سیکلرزم کے سرماو کو ڈینگو کا روگ ہو گیا ہے ہمارے ساتھ ہنمنت راؤں ہیں کانگریس کے سینئر لیڈر اور پارٹی سے ایمپی ہیں سر یہ ڈینگو سیکلرزم کے سرماو کو یہ کون سی بات ہے مختار عباس وہ خود کو ڈینگو ہوا سیکلرزم کو ڈینگو نہیں ہوا ان کا جو سوچنے کا ڈنگ میں ڈینگو آ گیا یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ انہوں جب بھی سرکار میں آئے سکتا سادوی سے لے کے آپ دیکھ رہے ہیں آگرہ میں بھی مسلمان غریب مسلمانوں کو نئے نئے آشہ دے کے کئی آدار کئی مکان دینے کا کام کبھی پیسے دینے کا کام کر کے مسلمانوں کو ہندووں میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے ساتھ کیا ہندو تھے ہندو سے مسلمان بنے مسلمان سبھر ہندو بن رہے یہ بولنے کا طریقہ یہ میرے کو سمجھ میں نہیں اس دیش کو ہندو دیش بنا یہ سیکولر دیش ہے یہ سیکولر دیش میں ہندو یہ کی ہر مذہب کے لوگ رہتے یہ صرف سرکار منا بول کے اس ہندو دیش بنانے کے واسطے لوگ اپنی خربانیاں دیئے ویسا خربانی کبھی خالی نہیں جاتا ان لوگ کتنا بھی کوشش کرنے دو اپنی طریقے سے گاؤں گاؤں میں جا کے لوگ کو بٹکا کے غریب مسلمانوں کو مکان دیں گے آپ کو ریشن کار دیں گے آپ کو آدار کار دیں گے یہ دیش کو توڑنے کا کام کر رہے یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا یہ برابر ہندوستان بنا سیکولر ہندوستان ہے سیکولر ہندوستان ہی رہے سر سرکار نے کہا ہے دھرم پریورتن کو لے کر قانون بننا چاہیے کیا ابھی اور قانون کی ضرورت ہے دھرم پریورتن کو لے کر جب لوگ کو سمجھ میں گجرات کا جیسا دیش بنیں گا گجرات کے موڈل میں بنیں گا تو گجرات کا موڈل دیش بر میں گھومانے کا کام کر رہے یہ دھرم پریورتن کرنے کا کام صرف بی جی پی کا کام کر رہی اور بجرنگ دل کر رہی اس کے اوپر پر چل پیتا ہوں گا اس کا ذمہ دار نریندر موڑی رہے گا اس طرح صاف مختار عباس نقوی نے سیکولیرزم کے سرماؤں کو ڈینگو کا روگ بتایا ہے لیکن دوسری جانب ہنونت راؤ نے کہا ہے بی جی پی کے لوگوں کو ہی ڈینگو ہو گیا شہر حدراباد سخت برہمی کا اظہار کیا ہے پیش ایسی معاملے میں محمد رفیق یہ دی پوچ ہے کی وجہ سے یہ کسان دھرنا کر رہے ہیں یہ محیم چلا رہے ہیں جو گھر گر جا کے کسان کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کا مطالبہ حکومت سے ہے کہ خرضے بھی معاف کیا جائے اب فلونس فرہام کیا جائے کیامرہ مطالبہ کے ساتھ میں محمد رفی منصف ٹی وی ہیدراباد ناظرین یہاں پر لیتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ وقف ایک بات جد لوٹتے ہیں مزید تفسیرات کو لے کر وقف کے بعد آپ کا دوبارہ استقبال ہیں بڑھتے ہیں مسید خبروں کی جانب ڈی ایسی فارق شدہ طلبہ نے آج انڈراب پارک پر اتجار دہنہ منظم کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ آلہ تعلیمی آفتہ بے روزگانوں کو روزگاری سے جڑنے کا اپنا وعدہ پورا کرے ہمارے پورا کرتے ہیں ہمارے پورا کرتے ہیں ہمارے پورا کرتے ہیں ہمارے پورا کرتے ہیں موسیقی 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 سیکیریٹیٹ میں آج منسٹر آف منسپل ایڈمنسٹریٹڈ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ ڈاکٹر پی نارائنہ نے میڈیا سے کتاب کرتے ہوئے کہا کہ آدھر پردیش گنٹور اور کرشنا ڈسٹرک کو صدر مقام بنانے پر غور کیا جا رہا ہے جس کے لئے سنگاپور سے ایک وقت یہاں آیا تھا حکومت اس معاملے پر بہت جلد اقدامات کرنے والی ہے شہر حدرباد کے علاقے باغ ننگم پلی میں آج عوام کے لئے آرچ گیلری منعقیت کی گئی تھی جس میں صدو نامی ایک پنکارہ نے اپنے ہاتھ سے کی گئی پینٹنگز کی نمائش کی جسے دیکھنے ہو جس کے مشاہدے کے لئے عوام کی کسی داداد یہاں پہنچی تھی شہر حدرباد کے لئے عوام کی شہر حل ہو جمال بہت شہر حسوس شہر حل کوئی عوام کی ایک سوچے دلکھر شہر حل ہو جسے دلکھر家 جس طور کانچی کوئی عوام کی بیشتگی رہا بہت سوچے دلکھرر ہے لیکنہ پاہبین کجے دلکھر جس اگر ہے مرحل پہتو کسی دلکھر ایدان試 ہوتا ہے ہزے تنگانچوں میں شہر حو beautifully لیکنہ پہتويرة خوب miaکinge اور ہم پہتواری میں اس کا عقیب کی بیٹہ کی اگرام کرنے مجرور رہا ہے اچھے بھی جنہا اور اچھے بھی اور یہ بیشنگوڒ ایک ہرنہا بھی اندر میں بھی سالتے ہیں جنہا میں جنہا آؤل یا اچھے بھی رکھیں گئے ایک مارچ میں ہوتا یہیت جنہا ہے واقعا سیدہ است جب آپ کم شرحان کی باشتر ہے تو اس کو آقا ساتھ کرتا ہے آپ شرحان کی اچھتا کی بھی سیدہ بھی یا اچھتا جنہا میرے پارتے ہیں می سنید سکتا ہے اس تلرنگظم وجہاں ملہا شاب میں سکتا ہے تو دیکھنے من سکتا ہے جنگ قروب ہے پارلیمنٹ کا اجلاس آج وقت مقررہ پر شروع ہوا اس کے بعد تبدیلی مذہب کو لے کر عبامی نمائندوں نے اہوان میں شروع مچایا جس کے بعد مرکزی وزیر ونک این ایڈو نے اس معاملے کے علاوہ دیگر اہم مسائل پر اہوان میں اپنی بات رکھی ہیں آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اپنا نارمل صبح چھوڑ کے کچھ ماتلہ میں انہوں نے بھی سوشے میں ہندو سماج میں کیا کیا کمزوریا ہے اس کے بارے میں انہوں نے فریک کیا اس کے بارے میں ہندو سماج کے بھی ایک پارٹی کا یہ نہیں ہے وہ بھی معلوم ہونا چاہے سب کو سماج میں سبھی لوگ اس کے بارے میں چرچہ کرنا چاہیے وہ کہا رہے جوتا پہنے نہیں دیتے مندری میں آنے نہیں دیتے تو اس لئے کچھ لوگ درمت برورتر کیا ایسا کہا رہے ہیں ناظرین ہیدروہ ڈائر میں فیلحال اتنا ہی ہے دیگر خبروں کے لئے آپ بنے رہیے منصف ٹی وی کے ساتھ فیلحال مجھے دیجئے سائی ٹیم کے ساتھ اجازت اللہ حافظ